ان الفاظ کو اٹھا کر کے دیوار پر مار دیجئے کوئی دیوبندی نہیں کوئی بریلوی نہیں کوئی سلفی نہیں کوئی غیر مخلط نہیں سب مسلمان ہیں اللہ تبارک و تعالی نے تمہارا یہ نام تجویز کیا ہے کس بدبخت نے تم کو دیوبندی کہا کس بدبخت نے تم کو بریلوی کہا کس بدبخت نے تم کو سلفی کہا اس دن پکڑا آئے گی تو فیراؤن جیسا حشر تمہارا ہوگا نمرود جیسا حشر تمہارا ہوگا شداد جیسا حشر تمہارا ہوگا اس لئے میرے بھائیوں ان ظالموں کے چکر میں مت پڑیئے ان ظاپروں کے چکر میں مت پڑیئے ان ٹکیتوں اور بدماشوں کے چکر میں مت پڑیئے بلکہ آپ اسلام پر آ جائیے آپ اصلی مسلمان بن جائیے اگر آپ مسلمان بن جائیں گے تو کسی کے بدنام کرنے سے کوئی بدنام کیا ہوگا سچائی کبھی نہ کبھی اُبھر کر کے سامنے آتی ہے اور ظالم ہمیشہ مٹنے کے لئے ہوتا ہے ظلم بھی ہمیشہ مٹنے کے لئے ہوتا ہے آپ اسلام والے بنیے آپ مسلمان بنیے جیسے مسلمان عمر پاروق تھے جیسے مسلمان ابو بکر صدیق تھے جیسے مسلمان عثمان غری تھے جیسے مسلمان عریقرم اللہ ہوجاؤ تھے ویسے مسلمان بنیے صحابہ کے نقش قدم پر آ جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے آئیڈیل چھوڑے ہیں کتاب اللہ سنت رسول اللہ صحابہ کرام کی زندگیاں فرقوں میں مت بٹیے میں پھر یہ وہی بات دھورا رہا ہوں فرقوں میں مت بٹیے جماعتوں میں مت بٹیے بڑا دیوبندی اور بریلوی چرچہ ہوتا ہے ان الفاظ کو اٹھا کر کے دیوار پر مار دیجئے کوئی دیوبندی نہیں کوئی بریلوی نہیں کوئی سلفی نہیں کوئی غیر مخلط نہیں سب مسلمان ہیں اللہ تبارک و تعالی نے تمہارا یہ نام تجویز کیا ہے کس بدبخت نے تم کو دیوبندی کہا کس بدبخت نے تم کو بریلوی کہا کس بدبخت نے تم کو سلفی کہا یہ ٹھکوسلے بازیاں ہیں یہ دھوکے ہیں یہ فریب ہیں یہ دجلے ہیں میرے بائیوں اس سے ہوشیار ہو جائیے اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم کا بیان کیا تو کہا ما کانا ابراہیم یہودیم ولا نصرانی یوں ولا کن کانا حنیفم مسلمہ ہر پیغمبر کے بارے میں اللہ کا یہی فرمان تمہارا بھی نام اللہ نے تجویز کیا ہے تم کن ناموں کے چکر میں پڑ گئے کس نے تمہیں یہ نام سکلا دیئے ہیں اللہ کے نام کو بھول گئے قرآن کو بھول گئے قرآن چیک چیک کر کہتا ہے وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِيْحَادَ کہ تمہارا نام اللہ نے مسلمان رکھا ہے آج بھی اس سے پہلے بھی قیامت تک تمہارا نام مسلمان رہے گا کوئی دیوبندی نہ کہے کسی کو کوئی بریلوی نہ کہے کسی کو کوئی صرفی نہ کہے کسی کو کوئی غیر مقلد نہ کہے کسی کو وَاَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَا وَلَا تَفَرَّقُوا میں اپنے ہر بیان میں قرآن کی دعوت دیتا ہوں بہت سے لوگوں کو میری یہ باتیں بری بھی لگتی ہیں لیکن میں جو بات کہتا ہوں دلائل کی روشنی میں کہتا ہوں بری لگتی ہے تو جاؤ اپنے گھر خوش رہو ہمت ہے تو جلیل دے کے دکھاؤ اللہ تبارک وطالہ نے قرآن میں کہا وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ تمہارا نام مسلمان ہے دیوبنجیت اور بریلیت کے نام اُتھا کر کے دیوار پر مار دو ان کی کوئی حیثیت نہیں اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں جب تک ان الفاظ سے چمتے رہو گے اللہ کی قسم قرآن پر جمع نہیں ہو سکتے اللہ کی قسم امت میں کبھی اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا اگر اتحاد پیدا کرنا چاہتے ہو تو قرآن نے آخری نسخہ بیان کر دیا وَاَقَسِمُو بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَبْرَقُ اللہ کی رسی کو فضبوتی سے تھام لو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پھر قومیں جماعتوں میں جروہوں میں بانٹ پھر کے نہیں گئے تھے اللہ کے نبی نے صاحب فرما دیا تھا کتاب اللہ وَسُنَّتِ میری سُنَّتُ اور پھر اللہ کی کتاب کی سُنَّت میری سُنَّتُ اللہ کی کتاب کی سُنَّتُ دوسری حدیث میں بیان فرمایا کتاب اللہ ہی وَائِتُ رَتِ میں میرے اہلِ بَائِت میں میرے اہلِ بَائِت صحیح حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں موقع نہیں ورنہ سنت بھی نقل کر دیتا تاکہ بات اور زیادہ مضبوط ہو جاتی بلائل کی روشنی میں ہو جاتی اس لئے میرے بھائیوں آخری گزارش ہے میرا وقت تو پورا ہو رہا ہے قبل اس کے کہ میری توہین کی جائے پرچی دے کر جب پت کے مسلمان بنیں گے اور ان ناموں کو اٹھا کر دیوار پر مار دیں گے تو پھر استماعیت قائم ہوگی اتحاد قائم ہوگا اس کے ذہن میں بھی یہ گھناونا جذبہ پیدا ہوگا اس جسمے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا تو پہلی چیز مسلمان بنیے قرآن والے بنیے نبی والے بنیے جو قرآن نے کہا وہ ماننا ہے جو نبی نے کہا وہ ماننا ہے اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں ماننی ہے اور دوسری چیز اپنے بچوں کو پڑھائیے کیونکہ میں نے پہلے ہی کہا دجالی نظام ہے دجالی اس وقت جو پولٹکس پڑھائی داری وہ مائکا ویلین پولٹکس ہے مائکا ویلی یورپ کا تھنکر فلاس پر مکار اور دجال انسان میرے بھائیوں بات پھر طویل ہو جائے گی اس لئے میں آپ سے آخری بات کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے مسلمان بنیے اور دوسرے نمبر پر اپنے بچوں کو پڑھائیے گھر میں چولہ جلے یا نہ جلے آپ کی پی بی کپڑے پہنے یا نہ پہنے اور آپ کے گھر میں شادیاں ہوں یا نا شادیاں ہوں لیکن اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے کمر بستہ ہو جائیے یہ عزم کر لیجئے یہ پکہ ارادہ کر لیجئے کہ اپنے بچوں کو ہم پڑھائیں گے پڑھانے سے پہلے گھر میں انہیں مسلمان بنائیں گے پھر آپ چاہے ڈاکٹر بنائیے انجینئر بنائیے عالم بنائیے فاضل بنائیے کچھ بھی بنائیے فرق اس سے نہیں پڑھتا سب سے پہلے مسلمان بنائیے جب وہ آپ کا بچہ مسلمان ہوگا تو جس فیلڈ میں بھی وہ جائے گا اس فیلڈ میں انشاءاللہ دین بھی نشروع شاد کا کام کرے گا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق ادا فرمائے